کہتی ہے نبی پاک گوشت لائے مجھے کہا عشاء ذرا گوشت صاف کرو پکاؤ اور ذرا شوربہ زیادہ کرنا کہتی ہے میں نے وہ گوشت لیا صاف کرنے لگی میں نے کہا حضور شوربہ کیوں زیادہ کرنا ہے مہمان آنے والے کچھ لوگوں کو آنا ہے تو نبی پاک نے فرمایا نہیں آنا تو کسی نے نہیں مجھے پتا چلا ہے مدینہ میں ختیجہ کی کچھ سے ہی آئی ہے میرا دل کرتا ہے کچھ سالن بطورت توفہ ان کو بھی بیج دے حضرت عشاء کہتی ہے ایک جملہ ہلکا سا بے ضرر سا بڑا دیما سا بچ بچ کے بڑا بڑا اپنے آپ کو محتاط کر کے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ختیجہ کا ذکر بہت کرتے حضور وہ تو عمر میں پندرہ سال بڑی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو جوان اور خوبصورت بیویاں دی آپ ختیجہ کا ذکر کرتے ہیں فرماتی ہے یہ بات کہہ کے میں خموش ہو گئی میرا خیال تھا جواب آئے گا دیر ہو گئی حضور جواب نہیں دیتے کہتی ہے میں نے یوں نظر اٹھا کے دیکھا تو چیرا مبارک صلخ ہو گیا اور حسول پاہل نے فرمایا عائشہ آج بات کی ہے آج کے بعد یہ بات نہ کرنا میں نے کہا حضور کیا ہوا فرماتی ہے پہلے جلال تھا پھر اچانک وہ جلال آسوں میں بدلا اور حضور نے رو کے فرمایا عائشہ تم ساری بیبینہ سکھوں کے وقت آئی ہو ختیجہ تو میرے دکھوں کی ساتھی وہ تو میری عازماشوں تکلیفوں کی ساتھی اس نے تو میرے ساتھ وقت تٹھن بتایا